عورت ہو یا مرد ہو آج سب برابر ہو چکے ہیں پہلے عورتیں مشہور تھیں کہ یہ تانے بہت دیتی ہیں یہ دل آزاری کے بول بڑے بولتی ہیں آج کا مرد بھی ایسا ہے آج کی عورت بھی ایسی ہے کہ وہ زبان کے ایسا زہر ہے اس کے اندر کہ ناغن میں بھی ایسا زہر نہیں ہوتا جیسے آج میری تیری زبان کا زہر ہے کالے سانف میں اتنا زہر نہیں ہوتا جیسے آج میری تیری زبانوں میں زہر ہے ایک جملہ بول کے اگلے کو مہینوں تڑپانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ایک جملہ بول کر اگلی کی زندگی کو غارت کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے نفس کی تسکیم کے لیے اپنی انانیت کی تسکیم کے لیے اپنے اندر کی تسکیم کے لیے ایسے زہریلے جملے بولتے ہیں ہائے 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 انہیں نہیں پتا انہیں نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جہنم میں تھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے شراب نہیں ہے سود نہیں ہے چوہ نہیں ہے آہاں ڈاکہ نہیں ہے گانا نہیں ہے اور یعنی نہیں ہے فہاشی نہیں ہے ماں باق کی نافرمانی نہیں ہے آہاں کیا ہے نماز کا چھوڑنا نہیں ہے روزے کا چھوڑنا نہیں ہے زخاة کا چھوڑنا نہیں ہے حج کا نہ کرنا نہیں ہے کیا ہے ارے کیا ہے وہ میرے نبی کا سنو وَحَلْ يَكُبُ النَّاس فی نار جہنم اللہ حسائد و السنت اہم معاز او معاز جبل کے بیٹے فقلت کا امو کا یبن جبل فقلت کا امو کا یبن جبل جبل کے بیٹے پوری بات سنو پوری بات سنو میرے نبی نے فرمایا معاز تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں معاز تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہ اجل یا رسول اللہ یا ماہوہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے یا رسول اللہ ضرور یا رسول اللہ تو آپ نے مجھے دیکھو آپ نے زبان باہر نکالی ہے ایسے زبان باہر نکالی یہ نہیں کہا زبان پہ قابو پاؤ ایسے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا دیکھ رہے ہو پچھلوں نے دیکھا ہے میں نے کیا کیا ہوا ہے زبان پہ پکڑا ہوا ہے معاذ زبان قابو میں رکھ نفس کو سب سے زیادہ گندہ کرنے والی زبان ہے